خوش شکل ہوتے ہیں جننات ملنے سے آپ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے جن کو آپ نے دیکھا تو آپ کو کوئی دہشت والا element تو نہیں آتا تھا یا خوف آتا تھا بھلے وہ انسان کے روپ میں ہوتے تھے دیکھیں یہ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اور اسے سوال کے پیچھے جو گہرائی سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا اس کا جواب بہت کم لوگ دیتے ہیں لیکن اس میں میں بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ وہ جننات سے جب انسانی روپ میں ہر بندہ قدرت نہیں رکھ سکتا تاکہ وہ انسانی روپ میں آپ پورے پاکستان میں خود پاڈکاسٹ کرتے ہیں آپ نے کئی روحانی جو سکولرز ہیں ان کے بھی کیے ہوں گے دامن بچا جاتے ہوں گے لوگ جو عامل بھی دامن بچا جاتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسانی روپ میں آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں اسے کہو کہ انسانی روپ میں تو میرے سامنے لاؤ جنات کو تم یہ جنات کو نکالتے ہو میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں لیکن میں پہلے یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آئندہ کریں یہ آپ نے بڑے بڑے عاملوں کے انٹرویوز کیے ہیں آگے بھی آپ نے کرنا ہے وہ جو کہتے ہیں انہیں کر کے دکھانا چاہیے تاکہ لوگوں کے ابحام ہیں جو وہم ہیں جو تصورات ہیں ان کے اندر جو بدعقیدگی ہے وہ بھی ختم ہو جو وہم ہے وہ بھی ختم ہو کلیریٹی آئے کہ کیا ہے اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں جب وہ ایک محول ہوتا ہے جب وہ اریجنل شکل میں ہوتے ہیں ان کو دیکھنا بڑا مشکل بات ہے یہ تو آپ کے جنات کی اصل شکل دیکھنا جو ہے وہ میرے خل ناممکنات میں سے ہے پرچھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں کہوں کہ جی میں نے ان کو اس شکل میں دیکھا یہ بات تو میں کر سکتا ہوں کہ وہ جب میرے پاس بابا جی آئے ہیں تو وہ جب بھی کسی انسان کے روپ میں آتے تھے ان کی شکل ہی اور ہوتی تھی شکل ہوتی تھی شباہت اور ہوتی تھی مثلا پہلے آپ فرض کریں آپ میرے روپ میں آگئے ہیں اگلی دفعہ آپ کے روپ میں آگئے ہیں مقصد یہ چیزیں تھیں جو قدرت نے ان کو اتنا اختیار دیا ہویا ہے کہ وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں اور جب وہ انسانی روپ میں آتے ہیں تو کسی انسان کے جسم کے اندر آتے ہیں وہ جسم جو ہے یہاں سوال جو ہے نا بڑا ریسرچ والا سوال ہے وہ جسم کسی کا مانگ کر لاتے ہیں یا جو اپنے علم کی طاقت سے ان کو جسم وہ مل جاتا ہے کہ وہ اس میں متشکل ہو جاتے ہیں پھر ان کی خواہش ہوتی ہے وہ علم کی بنیاد پر اللہ پاک نے ان کو یہ اختیار دیا ہویا ہے صحابہ علم جنات کو جنات کے بھی تو بہت ساری قسمیں ہیں نا جو اہم ترین جو قسمیں ہیں ان میں یہ ہے کہ وہ اپنی شکلیں تبدیل کر سکتے ہیں اب وہ جس شکل میں آتے ہیں اب اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں محول کا اب جو میرے بابا جی جنات تھے وہ مدینہ پاک میں رہتے تھے جو وہ مجھے بتایا کرتے تھے جو مجھے بتایا کرتے تھے وہیں پہ رہتے تھے جب میرے پاس جب آیا کرتے تھے تو وہ احرام باندھا ہوتا تھا ان کے پیروں میں وہ نیلی چپلیں ہوتی تھی جو میں کبھی کبھی مجھے جانے کا ابھی تک میرا نصیب ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں تک پہنچ نہیں پایا کہ میں دیار مدینہ میں میری خواہش تو ہے کہ میں جاؤں گا انشاءاللہ لیکن ہم نے یہ ٹی وی میں دیکھا ہوا ہے یا تصاویر میں دیکھا ہوا ہے ویسے ہی جوتے نیلی چپلیں پہنی ہوتی تھی احرام باندھے ہوتے تھے ان کے جس جس میں آتے تھے وہ بڑا خوبصورت بڑی کامت میں ہوتے تھے کمز کم بھی جتنے اب تک چھوٹے قدر میں تو وہ نہیں آئے کمز کم بھی جو چھ سوا چھ ساڑھے چھ فٹ کے قدر کے اور بلکل ٹھوس جسم وہ اس انسانی روپ میں آیا کرتے تھے جو میں نے دیکھی ہے ٹھوس جسم